موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مانو سلوہ ایزی اینڈ ہیلڈی کوکنگ میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں لیلی دعاوں کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں پہ بھی ہوں ہیپی ہوں ہیلڈی ہوں سیو ہوں اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اسے آپ ریسیپی بھی کہ سکتے ہیں اور اینڈی بھی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلسل تھکن اور آسا بھی کمزوری اور چڑچڑا پند کا شکار رہتے ہیں یہ کوئی لمبا چڑا خرچے والا نسکہ نہیں ہے اگر ہم گھر میں بنانے والی عام روٹی اس طرح آٹا گھون کے بنائیں گے تو وہ ہمارے لیے کتنا بینیفیشل ہو جائے گا یا ہمارے لیے کتنا مفید و کارامد ہوگا تو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا وہ چینل پر نئے ہیں تو کہیں گے میں نے چینل کو سبسکرائب کر لیجی ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر لیجی تاکہ آنے والی ریسپیز کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو بروقت ملتا رہے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنی رائے کا ازار کمیٹ باکس میں کیجئے انسٹراغرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں دونوں کی لنکس بسکرپشن باکس میں موجود ہیں آئیے شروع کرتے ہیں کہ اس طرح آٹا گوننے سے ہمیں کتنے فائد حاصل ہوں گے گھر میں جو آم روٹی کا آٹا گونتے ہیں اس میں آپ تھوڑی سی کلونجی سفیز زیرہ کلونجی اور سفیز زیرے کے علاوہ اس میں ہم یہ چھوٹکی بھر اجوائیل میں شامل کر دیں گے تھوڑی سی ہلدی شامل کریں گے اس کو بہت اچھی طرح مکس کریں گے اب اسے نیم گرم پانی سے بھونڈنا شروع کر دیا اس کے بے شمار فائد ہیں جو بچے بستروں میں پشاپ کرتے ہیں ان کا یہ مرض اس آٹے کی روٹی کے کھانے سے ختم ہو جاتا ہے جن لوگوں کا پیٹ اپسٹ رہتا ہے یا مسلسل قبض رہتا ہے ان کے لئے بھی یہ آٹا بہت مفید ہے اس طرح کے آٹا استعمال کرنے سے قبض کی شکایت ختم ہو جاتی ہے اس آٹے کے مسلسل استعمال سے چہروں پر رونا کرتی ہے لالی رہتی ہے مطلب صحت اچھی رہتی ہے گھٹنوں اور جوڑوں کو مضبوط کرتا ہے تھکن کا احساس نہیں ہوتا چلچڑاپن اور کمزوری دور ہوتی ہے آسا مضبوط کرتا ہے عرض یہ ہے کہ اس طرح آٹا گون کر روٹی بنانا بہت مفید ہے اس کا مسلسل استعمال بہت فائنے بہت ہے اور اگر آپ کے پاس بکری کا دودھ اویلے بھی لے اور یہ آٹا بکری کے دودھ سے گون کر استعمال کیا جائے تو یہ سونے پر سوہاگل کا کام کرتا ہے اور اس کی افادیت دھگنی ہو جاتی ہے یہ زیادہ بینیفیشل ہو جاتا ہے اس کی بنی ہوئی روٹی بہت فائرے مند ہوتی ہے پھر در کے لیے سائٹ پر کر دیں گے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تقریم پانچ دس میٹ کے لیے اس کے بعد ہم اسے دوبارہ گھون دیں گے ہم نے اس کی بنڈائی پھر شروع کر دی آٹا ہمارا تحریف ان دیلی ہو گیا ہے اب ہم اس کی روٹیاں بدھائیں گے اور آپ کو روٹی بناتی دکھاتے ہیں روٹی ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے اس کی بنی ہوئی روٹی پر ہم دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں اس آٹھے کی بنی ہوئی روٹی کو ہم دیسی گھی لگا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر دیسی گھی اویلیبیل نہیں ہے تو اس پر مکھن یا مارجرین لگا کر بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں ورنہ یہ سادہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا کچھ ہی عرصہ استعمال کرنے کے بعد آپ کو اس کے حوائد اوصل ہو جائیں گے اور آپ اندازہ ہو جائے گا یہ کتنا بینیفیشل ہے اور اس کا مسلسل استعمال آپ کی اور آپ کی فیملی کے لیے بہت مفید اور کارامد ثابت ہوگا انشاءاللہ اسی مفید اور کارامد ریسپیز یا ریمیڈیز کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل منسلوہ ایزی اینٹ ہیلڈی کوکنگ اور اسے سبسکرائب کیجئے وہ بھی بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے بھی لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجئے آپ ہمیں انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ان کے لیکس ڈسکرائبشن باکس میں موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا ہمیں اپنی دعاوں میں شامل رکھے گا ملتے رہیں گے انشاءاللہ نئی نئی ریسپیز نئی نئی وی لوگ نئی نئی ریمیڈیز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ